اسلام علیکم اسلام علیکم سوی رہیں سوی کیونی آپ اس کو بتانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے چھوٹی سی روکیس ٹھیک ہے اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل ریزن ٹیم ہیلت ان بیٹریف سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل کر کے نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی اس طرح کی آزمودہ چیزیں آپ تک نوٹیفکیشن میں پہنچیں سب سے پہلے اور گھر بیٹھے آپ گھرے لئے ان اس کے حاصل کر سکیں عموماً میڈیکل جو ہے علاج جو میں آوائٹ کرتی ہوں اور دوسرے سے بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ زیادہ دوائیوں کا استعمال نہ کریں لیکن یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے تو میں بتانا چاہوں گی سب سے پہلے ہم گھر کی ٹپ کے بارے بات کرتے ہیں کہ آپ نے آخر گھرے لئے ٹپ کیا استعمال کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک گلاس دودھ لینا ہے راست سوچے ٹائم اس کے اندر دو چھٹکی جو آپ پان میں بھی استعمال کرتے ہیں آپ ویسے بھی استعمال کرتے ہیں چونہ لے لینا ہے کھانے والا چونہ وہ آپ پان والی دکان سے بھی جا کے اگر اس سے آپ ویسے ہی مانگیں گے تو وہ ڈالی اٹھا کے آپ کو دے دے گا اس کی چھوٹی سی چھوٹی سی ایک تو بڑی والی چھٹکیاں ہوتی ہیں تو پوری ڈالی بن جائے گی آپ نے چھوٹی چھوٹی چھٹکی لے دو اس کے اندر ڈال لینا ہے اور آپ نے اس طرح کر کے اس دودھ کو پی لینا ہے یہ آپ کر لیں انشاءاللہ آپ کو تین دن میں ہی فرق محسوس ہوگا اور اگر آپ میڈیکل کی ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ یہ کیلشیم اور ویٹیمنٹ ڈی تھری کی کیلسی ہے کیلسی ٹیبے ٹیبلٹس ہوتی ہیں یہ عموما تقریباً سب کو پتا ہوتی ہے میری سکین پر اگر آپ کو نظر آ رہی تو بیسٹ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلاس کو اصل میں اس نے فوکس کیا ہوتا ہے اس لیے دکھائیں جاتا ہے یہ دیکھیں آپ تو یہ جو ہے آپ کسی بھی جو ہے میڈیکل سٹور سے آپ منگوا سکتے ہیں یہ کافی اچھی ہوتی ہیں تو میں بھی اس کا استعمال کریں میری والدہ کو بھی ڈاکٹر نے لکھ کر دی تھی جب انہیں تھوڑی سی کمزوری محسوس ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے کہا کہ گرمیاں ہیں دھوٹ میں بیٹھا جائے تو آپ اس کا استعمال کریں تو یہ اس طرح سے ایک ٹکی نمہ نکل آتی ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ میری ریمیڈی بھی کر سکتے ہیں دودھ کے اندر چونا اس کے کوئی بھی نقصان نہیں ہے اچھے یہاں پر میں آپ کو ایک بات کلیر کرتی چلوں کہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کا جو استعمال ہے ٹکی کا یہ چونے سے بنی ہوتی ہے یہ میدے کو خراب کرتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں اگر جتنے زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے تو میں سمجھتی کہ اس چیز کو لانچ ہی نہیں کیا جاتا تو اتنی زیادہ اس کے نقصان نہیں ہے جتنے سننے میں آ رہے ہیں تو آپ لوگ پریشان نہیں ہوئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں زیادہ مقدار میں نہ لیں لیکن آپ یہ تو ہے کہ آپ ہفتے میں دو گلاس یا پھر تقریباً کچھ وقت میں آپ اسے لے سکتے ہیں تو یہ چونہ ہے اس لیے اس طرح سے بابلز بن رہے ہیں اور دودھ کے اندر بھی جب ڈالیں گے آپ تو تھوڑے بہت بابلز بنیں گے آپ نے پریشان نہیں ہونا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اسے کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں اور میں کافی زیادہ تھنڈا پانی لے کر آئی ہوں تاکہ پینے میں ذرا اچھا لگے کیونکہ گرم پانی میں اس کا ٹیسٹ ہو اچھا نہیں لگتا باقی کافی مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے دو فلیور آتے ہیں ایک جو ہے یہ میرے پاس موجود ہے فلیور ایک اور اس کا فلیور آتا ہے وہ میرے پاس تھانی اورنج میں وہ بھی آپ اس کا لے سکتے ہیں اپنے گھر میں رکھیں بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں بچوں کو پورا گلاس نہیں دینا بچوں کو آپ نے تھوڑی مقدار میں دینا ہے تو یہ جو ہے ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ مفید اور جیسا کہ گرمی ہے میں آپ لوگوں کو سب کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ یہ یا پھر آپ جو ہے دودھ والا جو نسکہ کریں انشاءاللہ آپ کی کیلشم کی کمیز ضرور دور ہو جائے گی اور دودھ آپ ضرور استعمال کیا کریں صبح نہار مکیلے کا شیک پیئیں واک کریں ایکسرسائز کریں جن لوگوں کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے وہ واک کرا کریں اور جن کی جو ہے ہڈیوں میں کمزوری ہے تو وہ دودھ پیا کریں دودھ کے اندر شہد بھی آپ ملا کے پی سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بیس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے اس کے اوپر تفصیلین میں نے ویڈیو جو اپلوڈ کی ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور وزن کو بڑھانے کے لیے شہد کا استعمال کی طرح کر سکتے ہیں تو رائزن ٹیم کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ مدید ریمیڈیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی پسند کی ویڈیو بنوانے چاہتے ہیں نیچے کمیٹس کریں خواتین کے لیے ہمارا جو ہے فیس بک گروپ گرلز ہیلتھ ایشو ڈسکریشن یہ آپ جوائن کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہتر رنمائے سیکریٹلی پرسنل کی جائے سکتی اس کے لیے اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں ہمارا نمبر دے دیا گیا جو جیس کش اور ایزی پیسہ کا ہے آپ سوڑ پیسے لے کر جتنا چاہیں آپ جو ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کو ساتھ اللہ حافظ